اور سپریم کورٹ نے مشال قتل از خود نوچس کیس نمٹا دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ ملزم کورٹ ٹرائل کورٹ سے سزا ہو چکی ہے معاملہ غیر موثر ہونے پر کیس نمٹا آیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں مشال قتل از خود نوچس کیس کی سمات چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جینل عدالت میں پیش ہوئے اور آگاہ کیا کہ صوبائی حکومت نے ملزمان کی بریت کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ملزم کو ٹرائل کورٹ سے سزا ہو چکی ہے از خود نوچس کیس جلانے کی ضرورت نہیں ہے ملزم کی سزا کے بعد نواملہ غیر موثر ہو چکا ہے لہٰذا کیس نمتایا جاتا ہے چیف جسٹس نے گزشتہ برس مردان یونیورسٹی میں طالب علم مشال کے حجوم کے ہاتھوں قتل پر از خود نوچس لیا تھا انصداد دہشتگردی عدالت نے کیس میں گریبتار اٹھاون ملزمان میں سے ایک کو سزائے موت پانچ کو عمر قید پچیس کو چار چار سال قید جبکہ چھپیس کو بری کر دیا تھا کیس میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تحصیل کانسلر عارف خان سمیت تین ملزمان تحال مردان